کیا عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے شاید خاہ کانے بھائی صاحب کا دو ٹوک محقف کیا ہے اس میں زیادہ سنے مجھے بتائیں جرم کیا ہے میں بتاؤں آپ کو جرم بتائیں کی تو بتاؤں گا نا فوجی عدالت ہوگی کون سے عدالت ہوگی آپ کچھ نہیں جانتے اس ملک میں کیا ہو رہا آپ کو نہیں بتائیں باتوں سے نہیں کیس بنتے ہیں نا آپ کو سپیسیفک چارجز فریم کرنے پڑتے ہیں ہم آدمی کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھا گیا جی پیسے کیس ہوتا نہیں ہے اب کیا کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کون سے عدالت میں ہوگا آپ نے انویسٹیگیشن کرتے ہیں شوائد اکٹھے کرتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ کیس بناتے ہیں تو تقریباً چالیس جورسدکشن کا فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے اگر ملک میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے یہ بات کو پہلے ہم سمجھ لیں یہاں پر ایک سمری عدالتیں بنتی ہیں کے اندر ان کو کوٹ مارشل کہتے ہیں وہ فوجی افسران کے خلاف ہوتی ہیں ریٹائر فوجی افسران کے خلاف بھی ہوئی ہیں پچھلے آہ آہ سے چھے آہ سال پہلے اس میں اگر کوئی ایسی کانسپریسی ہو جس میں سیولین ملوث ہو تو پھر اس کو لے آتے ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر دونوں پہ کوٹ مارشل افینس ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کیا تحقیقات ہوئی ہیں یا کیا ان کے جرم ہے یا کیا ایویڈنس ہے جس پر ان کے خلاف کاروائی ہوگی پھر اگر آپ مجھے سوال کریں میں جواب دے دوں گا تو ابھی جو چالیس دن گزرے ہیں مائی نو کے بعد تقریب میں چالیس دن تو کوئی ابھی تک آپ کے سامنے سے کچھ نہیں ہے ایسے گزرا اخبارات وغیر میں کوئی کوئی کلیریٹی ہو کے کیا اخباری خبروں پر کیس نہیں بن سکتا نہیں بھائی یہ ایویڈنس کو کٹھا کرنا پڑتا ہم تو نہیں کر رہے نا تو جو کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو بتا رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں پتا چکے نہیں میں آپ کو مثال بتا دے تو ازداتی ہمارے خلاف ایک کیس بنا جس میں میں بھی تھا میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ آپ نو لوگ تھے ہائی جیکنگ کا ہائی جیکنگ کا ہائی جیکنگ کی ایک اف آئی آر درج ہوئی جو نو صفحے پر محیط تھی اور اگریزی میں پاکستان کی پہلی ٹائپت ایف آئی آر اگریزی میں تھی کمپلیننٹ ایک فوج کی افسر تھے ان کو شاید اردو نہیں آتی ہوئی نہیں وہ کمپلیننٹ تھے تھانے دار نے درج کی اچھا اچھا ایف آئی آر اگریزی میں لکھی گئی جب وہ دالت میں سب سے پہلے کمپلیننٹ پیش ہوا ہے کہ یہ واقعات ہوئے سر ایک منہ رول ہے کوئی ایف آئی آر کس لینگویج میں ہوگی یا کسی میں بھی ہوتی ہے نہیں اب تو اگریزی میں بھی ہوتی ہے اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی اردو میں ہوا کرتی تھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی یہ پہلی ایف آئی آر تھی جو اگریزی میں ٹائپ ہوئی تجاج نے پوچھا کہ جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کہاں پر تھے انہوں نے کہا جی میں اپنے دفتر میں تھا تو اس نے کہا پھر آپ کو ان واقعات کا علم کیسے ہوا انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے تو جی صاحب نے پوری ایف آئی آر اٹھا کر باہر پھینگ دی انہوں نے کہا جی ہیر سے ایڈمیسیبل نہیں ہوتا ہمارے قانون اشادت میں ایف آئی آر ہی وہی ختم ہو گئی اس کے بعد پھر وہ ٹیپ لے آئے جو ٹیپ ریکارڈنگ ریکارڈنگ وہ ادھر کم ریکھی جو نہیں نہیں کنٹرول روم سے کہ یہ جہاز ادھر اسے یہ بات ہوئی وہاں سے یہ بات ہوئی جہاز ادھر گیا جہاز ادھر گیا تو جی صاحب نے کہا جی یہ کب ہوئی انہوں کے بارہ اکتوبر کو انہوں نے کہا آج کیا تاریخ ہے دسمبر آٹھ انہوں نے کہا جی بارہ اکتوبر سے آٹھ دسمبر تک یہ ٹیپ ریکارڈنگ یہ ایف آئی آینس کس کے پاس تھا اس کا جواب نہیں تھا وہ بھی بار اس لیے ہمارا ایک کانونشہادت ہے اس کے جب تک ایفیڈنس اس کے پورا نہیں اترتا آپ ٹرائل نہیں کر سکیں گے انٹی ٹیرس کورٹ میں بھی کانونی شہادت کے اطلاق ہوتا ہے تو پھر شاید خانہ ویسی صاحب ڈسکشن اتنی ہو رہی ہے کہ آمی ایک کے تحت اس کے تحت تو ابھی آپ پارلیمنٹیرین تو ہیں کچھ تو آپ کو پتا ہوگا تو پھر کچھ ہوگا جس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں آمی ایک کے تحت ہوگا آپ سے پوچھ رہی ہوئے ہیں آپ سے پوچھ رہی ہوئے ہیں آپ سے پوچھ رہی ہوئے ہیں میں سابقہ پرائیم میسٹر ہوں آپ نے پرائیم میسٹر ہوں یہ بالکلی ٹھیک ہے یہی میں کریکشن کر رہا ہوں کہ اس دفعہ میں بالکلی صحیح برمایا ہے تو پارلیمان کا کوئی ان کیسوں سے تعلق نہیں ہوتا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں ایویڈنس کٹھا کریں چارل فریم کریں اور پروسیکیوٹ کریں ہمیشہ معاملات سپیشلی پولیٹیشنز اگر آپ نے کرنا ہوں کہ پروسیکیوشن ضروری ہوتی ہے آپ حیر سے آپ خواہشات سے ضروریات سے یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے تو ابھی آپ کے خیال میں کوئی خلیرٹی آپ کے سامنے نہیں ہے ایویڈنس کی کچھ آپ کے مطابق میں تو کوئی ایویڈنس میرے سامنے نہیں آیا میں ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں کہ وہاں حملہ ہو گیا جی ایش کیو پر کورکمانر صاحب کا گھر جل گیا اور جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں ان کی پروسیکیوشن ضروری ہے جی جی کیونکہ انہوں نے ایک کریمینل ایکٹ کیا ہے اگر حکومت نہیں کرے گی تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی بہت اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے اس پر جب تک ایویڈنس میں خلیارٹی نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جی اس میں کانسپریسی بنانی پڑتی ہے کانسپریسی کا عمل کانسپریسی کی ڈیفینیشن ہے کانون میں کہ آپ کا کنیکشن ثابت ہو کہ جو ایکٹ ہوا ہے اس سے آپ کا کنیکشن کیسے ہیں آپ نے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہو آپ نے ہدایات دی ہو تو کانسپریسی ثابت ہو جاتی ہے ایز ایسیٹیزن آف پاکستان تو آپ دیکھ رہے ہیں تمام معاملات سیٹیزن آف پاکستان جو سیاست سے بھی منسلک ہے اور پاکستان کی تاریخ کو بھی جانتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا بہتر طریقہ ہے اس مئی نو کا جو اتنا بڑا ایک ہوا ہے واقعہ اس کو آگے لے جانے کا کیونکہ جیسے آپ نے کہا جو مئی نو کو جو کرائم کمٹ ہوئی یا جو کریمنل ایکٹس تھے جو اٹیکس تھے اس پر تو آپ کو یقینی طور پر اقتامات اٹھانے لیکن ساتھ ساتھ لوگ سوال بہت سے اٹھانے لگے ہیں لگتا ہے کہیں کہیں یہ فوج کو لوگ انڈرمائن کر رہے ہیں وہ پروسس کو سوال اٹھانے کہ یہ ہو کیا رہے بھئی اگر کرنا ہے تو کریں اگر عمران خان کے خلاف ہے تو لے کے آئیں چیزیں آنگے چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی سوال اٹھانے لگتا ہے پاکستانی سوال اٹھانے لگتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ اس پہ آئیں جو میں نے سارا دن لکھتے رہے ہیں نو لاکھ نہیں نوے لاکھ پروگرام کر لیں قانونی عمل اپنا راستہ لے گا آپ کے شواہد ہیں شواہد ہیں تو پروسیکیوٹ کریں کیوں نہیں کرتے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ باتیں کرتے ہیں کیس بناتے ہیں پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے آپ نے میرے خواہد نو سال کیس چلا ہے حکومت پاکستان نے مجھے پروسیکیوٹ آپ نے کیا پروسیکیوشن ہوتی ہے ایک وٹنس نہیں آیا نو سال میں ایک ہزار ڈالر کا کیس بنا تھا کی پی آئی کے چیرمن ایک ہزار ڈالر کی کرپشن کر گیا ہے نو سال نو سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے چار سال یہاں پہ ہو گئے ہیں کیونکہ جب آپ غلط کیس بناتے ہیں پھر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے میرے نو کے لیے انویسٹیگیشن صحیح کریں فرضی انویسٹیگیشن سے کام نہیں چلے گا جھوٹ سے نہیں چلے گا ایویڈنس اکٹھا کریں جو ایڈمیسیبل ہو قانون شہادت کے مطابق پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں دن رات کیس چلائیں انگلینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے سزا دی ہمارا بھی exactly وہی قانون ہے جو انگلینڈ کا قانون ہے